یہ ایک سوال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور تمام انسانوں کی تخلیق اس پر وردگر عالم نے کی جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا یہ اسلام کا ایک نعرہ ہے لیکن بہت سارے لوگ جو مسلمز نہیں ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور سوال کرنا ایک اچھی رسم ہے اور یہ اہل بیت اتھار کا کردار رہا کہ سوال کرنے والے پر وہ فتوے نہیں لگاتے تھے بلکہ ہر سوال کرنے والے کو جواب دیتے تھے اور اگر ہم نے کسی کو قائل کرنا ہے تو لڑ جھگڑ کر نہیں اس کو بد اخلاقی کے ساتھ نہیں بلکہ بہترین انداز میں ہم نے کردار کو پیش کرنا ہے سوال یہ ہے کہ پر وردگر عالم نے اس کائنات کو خلق کیا تو اس پر وردگر عالم نے تمام بندوں کو مسلمان بیدہ کیوں کیا وہ پر وردگر جو خالق کلام ہے جس نے قرآن میں کلام کیا توریت میں زبور میں انجیل میں جس نے صحفے اتارے حضرت موسیٰ پر حضرت ابراہیم پر حضرت عیسیٰ پر جہاں فرشتے نازل کیے جہاں صحفے اتارے جہاں اپنی آسمانی کتابوں کا نزول کیا وہی قرآن کریم میں پر وردگر نے ایک سلوگن لگایا کہ لا اقرحاف دین اس دین میں جبر نہیں ہے زبردستیم کسی کو نہیں چاہتے کہ تم میرے عابد بنو میرے ثاجد بنو خود آپ انبیاء کو دیکھیں کہ انبیاء نے تلوارے نہیں اٹھائی ہیں انبیاء نے دوسرے گروہ پر حملہ نہیں کیا ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کرو اللہ کی توحید کو مانو اللہ کی عبادت کرو ورنہ تمہاری گردن کار دیں گے کوئی ایک ایسا نبی دکھائیں کہ جس نے اس لیے لوگوں کی گردنیں کارٹی ہوں تلواریں چلائی ہوں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے نہیں جناب یہ تحمت ہے اگر کوئی رسول اللہ پر بھی کہ رسول اللہ نے تلوار کی زور پر جو ہے وہ حکومت کو قائم کیا حکومت کو قائم کرنے کے بعد لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا ہرگز ایسے نہیں ہوا بلکہ جو تاریخ ہے تاریخ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تاریخ ایک علم ہے ہم علم کا انکار کیسے ہی کر سکتے ہیں اس ہسٹری کو صرف مسلمانوں نے نہیں لکھا سب نے لکھا ہے کیا لکھا ہے ایک کچھرا پھیکنے والی ایک یہودی عورت کچھرا پھیک رہی ہے نہیں آرہی کچھ دنوں سے اس کے گھر پہ عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں کتنے ایسے ممالک ہیں کتنے ایسے شہر ہیں کتنے ایسے قبیلیں جن کے رسول اللہ نے خود پہل کیا اور جاکہ حملہ کیا ہے جب رسول اللہ نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تو رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ جو ہیٹ کرتے تھے مکہ کو جو چلاتے تھے انہوں نے آکے بتمیلے کی انہوں نے آکے جنب ابو طالب کو پریشان کرنا شروع کیا کس نے جنب رسول اللہ کو جنب ابو طالب کو شاہ ابو طالب میں بند رکھا کس قسم پرسی میں اس محمد مصطفی نے زندگی گزاری کیا رسول اللہ نے تلوار اٹھائی بھائی تلوار تو تب اڑھے گی کہ جب لوگ حملہ کر رہے تھے اپنے دفاع کے لیے تلوار نکالی اور کیسی تلوار نکالی کہ پھر جبرائیل کو بھی بکرنا پڑا گیا اللہ فتح اللہ لی لا صحفہ اللہ ذل فکر پھر رسول اللہ لڑے اور لڑے خوب لڑے اور رسول وہ جو رحمت للعالمین ہے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر آئے رسول اللہ نے پھر بھی کسی کافر پر کسی زندگی کے اوپر تلوار نہیں چلائی اس لیے کہ رسول کے تلوار کا نام حیدر کررار ہے وہ علی ہے وہ ابتالی کا بیٹا ہے جو وسیعے اور رسول اللہ اس نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے سینے خاک پہ رگل کے رکھ دیئے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف رسول اللہ نہیں بلکہ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیں کہ جناب نو نے جب اعلان نبوت کیا تو کتنا مزاک اڑایا گیا اب آپ کوئی کہہ دے کہ حضرت نو کا کوئی کریکٹری نہیں ہے حضرت نو ہے ہی نہیں بھا بھا یہ کیسی بات تاریخ ہے تاریخ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ آپ ہسٹری کے مطالق کر رہے ہیں تو ایک کشتی بنائے گئی نجات کی کشتی بنائے گی اللہ کی جنگ سے حکم آیا جوڑے جوڑے بنائیے وہ رسول وہ کہ جو نوحن علیہ سلامن علیہ نوح العالمین اس نوح پر سلام کہ جو عالمین کے لیے بنائے گیا ہے اتنوں بڑا حضرت نوح اس کو حکم نہیں جائے جوڑے جوڑے بنائے لیکن کیا ہوا اپنے بیٹا اس کشتی سے اتر گیا کہ ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جی اپنی بیوی حضرت نوح کی بیٹے کے چکر میں شوہر کو چھوڑ دیا حضرت نوح کو چھوڑ دیا حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا حضرت نوح کے اپنی بیوی اپنی زوجہ ماننے سے انگار کر دیا اس نے اور وہ کہنے کہ مجھے اپنے قبیل عزیز ہیں اپنے مجھے رشتدار عزیز ہیں اور جانتی ہے کہ یہ کون ہے مارفت رت بھی کہ اللہ کا نبی ہے لیکن زوجہ ہو کر کیا کر رہی ہے نبی اللہ کو ترک کر رہی ہے اور جب آپ دیکھیں جب ترک کیا تو اس کا عذاب حضرت نوح کی زوجہ کو بھی بھوگتنا پڑا حضرت نوح کی زوجہ کو بھوگتنا پڑا اب آپ اٹھا کر اگر اس کلچر کو اٹھا کر دیکھیں یہ تاریخ ہے مذاق نہیں ہے لوگ جب مذہب قبول کرتے ہیں نیا دین جب قبول کرتے ہیں تو وہ سیکڑوں کے تعداد میں ہوتے ہیں گنتی کے گنے چونے لوگ ہوتے ہیں رسول اللہ نے اعلیٰ نے نبوت کیا تو ٹو ہنڈیٹ یا ٹو فیفٹی لوگ تھے اور ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ جوان تھے اٹھارہ سال کے بائیس سال کے تیس سال کے بتیس سال چھتیس سال کے جوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا معاشرے میں جن کا کوئی خاص مقام نہیں تھا وہ ہیڈ نہیں کر رہے تھے اپنے کلچر کو بلکہ جو ہیڈ کرنے والے تھے ابو جہل و ابو لہب وہ تو دشمنی پوترے ہوئے تھے وہ تو قتل کرنا چاہتے وہ تو حضرت ابو طالب کی مہربانی ہے کہ بار بار بستر پر رسول اللہ کے اپنے بیٹوں کو لٹا رہے تھے ہمیشہ دفاع کر رہے تھے جن کو آج مسلمان تانہ دے رہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا وہ بابا جنہوں نے کلمہ پڑا انہوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا جی مصدر تمہیں جناب ابو طالب کے کلمے کی آواز سنے نہیں دی لیکن ناتے ابو طالب کو سنو حمد ابو طالب کو سنو تو سب کو معلوم ہو جائے گا لکھ پتا جائے گا کہ حضرت ابو طالب سے بڑا کوئی صاحب ایمان اور سب سے بڑا مسلم حضرت ابو طالب کے لعوہ کوئی اس دنیا میں نہیں ہے جب ایک نیا جب مذہ پیش کیا گیا اسلام پیش کیا گیا تو رسول اللہ نے صرف اسلام پیش نہیں کیا نعرہ نہیں لگایا ہمارے حکمرانوں کی طرح سلوگن نہیں لگایا کردار پیش کیا فلٹی ائر کردار پیش کیا کفار کہنے میں مجبورت ہے سچا ہے امین ہے اماندار ہے لیکن جب یہی رسول اللہ جب مکہ میں سختیاں ہوئیں تو ہوا کہ مدینہ آئے لوگ ترقی کرتے ہیں چلے گئے پھر تعداد بڑی ایک سیاسی کردار رسول اللہ کا بنتا وناظر آیا اب رسول اللہ کے بعد اقتدار آنے لگا اور یہی اسلام جب آگے بڑھتا چلا گیا رسول اللہ جب پردہ کر کے چلے گئے روم اور ایران کی حکوماتوں کے جب تختیں پلٹ دئیے گئے تو کیا ہوا ید خلونہ فی دین اللہ فاجہ پردگر کا وعدہ تھا کہ تم دیکھو کہ بہت جلدی گرو در گرو فوج در فوج لوگ جب بڑی تعداد میں اس دین میں شامل ہونے لگیں گے لوگ دھڑا دھڑ شامل ہونے لگے کیا ہوا کہ جب یہی دین نے جب سیاسی طور پر اپنے قدم کو مضبوط کیا تو بڑی بڑی حکومتیں سیننڈر ہوتی بھی نظر آئیں افریقہ کے بڑے بڑے اسٹریٹ اس اسلام کے سامنے اس توحید کے سامنے اس نظام مصطفیٰ کے سامنے سیننڈر ہوتے بھی نظر آئے ممکن ہے سوال کیا جائے کہ ہندوستان میں کیا بجائے کہ تعداد جو ہے وہ ہندووں کے زیادہ مسلمانوں کی کم ہیں بھائی یہ آپ کے سامنے ہیں کہ جتنے بھی اس ملک میں حکومت کرنے والے حکمران آئے بڑے بڑے حکمران میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ اسلام کی ترویج کیلئے نہیں آئے تھے وہ جو آئے تھا وہ اپنے لئے آئے تھے انہوں نے لوگوں کے جسموں کو تو تصفیر کیا لیکن قلبوں کو تصفیر نہیں کیا دلوں کو وہ تصفیر نہیں کرسکے لیکن پیمب گرامی نے کیا کیا دلوں کو تصفیر کیا دماغوں کو تصفیر کیا پیمبہ نے دلوں پر حکومت کی ہے یہی وجہ ہے آپ اٹھا کر دیکھیں جو تین سو تیرہ سو سے زیادہ جو احادیث ہیں روایات ہیں رسول اللہ کی جب میرا بیٹا مہدی آئے گا جب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا جب وہ حکومت بنائیں گے تو الہی حکومت ہوگی پوری دنیا پہ ان کی حکومت کا پرچم لہرائے گا یونیورسل گورنمنٹ جب بنے گی تو اس گورنمنٹ میں کیا سب کو ڈنڈے مار کے امام مہدی علیہ السلام مسلمان کر دیں گے نہ بابا ادھر بھی اختیار دیا جائے گا آپ کے ہندو رہیں آپ ہندو رہیں آپ یہودی یہودی رہیں نو پرابلم لیکن آپ کو ٹیکس پی کرنا ہوگا کس طرح جب رسول اللہ نے حکومت بنائی جب گورنمنٹ بنائی مدینے میں تو ایک کافر حربی تھا ایک جنگی کافر تھا کافر زمی تھا وہ جو کافر زمی تھا وہ ٹیکس پی کرتا تھا رسول اللہ کی گورنمنٹ کو اس کے بعد اس کی تمام تر حفاظت اس کی ذمہ داری اس کی ایڈوکیشن اس کی حیلت کی ذمہ داری گورنمنٹ آف پیمگرامی پر واجب ہو گئی تھی اور اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جو پروردگیر عالم نے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا اس کے ہاں جابر نہیں ہیں بلکہ پروردگیر نے اختیار کلم انسان کے ہاتھ میں دیا اب انسان کی مرضی ہیں کہ وہ کس کی پالٹی میں جانا چاہتا ہے وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے جنابِ آلی آپ اللہ کے انسان ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں کہ سینما میں رش زیادہ ہو مسجد میں فجر میں رش کم ہو اس لیے کہ کسی کو ڈنڈے نہیں مارے جاتے ہیں الحمدللہ دین آزاد ہے آپ نے دیندار بننا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ عبد الرحمن بنیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ عبد الشیطان بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی